اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی حکومت نے آئینی ترمیم منظور کروالی ہیں اب یہ کیسے ہوا یہ کہانی اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ گزشتہ ویڈیو میں میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اسی طرح دو اڑھائی ماہ سے ہم آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ ایک آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی پہلے یہ معاملہ قاضی کی ایکسٹینشن سے جڑا تھا پھر یہ معاملہ دیگر چیزوں سے جڑتا تھا اب کرتے کرتے حکومت اپنے آپ کو بچانے کے معاملات پر آگئی دیکھیں جو چیزیں حکومت پہلے اگریسیولی کر رہی تھی حکومت کی کوشش تھی کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے معاملات اپنے کنٹرول میں رکھے جائیں اب حکومت ایک ڈیفینسیو پوزیشن میں ہے حکومت کم سے کم ایک ایسی آئینی ترمیم لانے پر آگئی جس میں ان کی جالی منڈیٹ والی حکومت زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے یا وہ بچ جائیں اور حکومت نہ گرے تو اس وقت کا مدہ یہی تھا اس میں سب سے ٹیکنیکل چیز آئینی بینچ تھا آئینی بینچ کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے گئے ہیں بیرسر گوھر کی جانب سے جو چیزیں مولنا فضل رمان کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ تیہ ہوئی ہیں یا جو میرا آئینی مسابدہ ہے اس پر آئینی ترمیم ہو رہی ہے تو یہ بات تو غلط ثابت ہوئی ہے کیونکہ بیرسر گوھر نے کچھ چیزیں بتائی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ترمیم کے حوالے سے جو تیہ ہوا تھا یہ وہ والی ترمیم نہیں ہے جو ایوان میں پیش کی گئی وہاں پہ جال سازی کی گئی ظاہر ہے جالی حکومت ہے تو جالی طریقے سے ہی کام کریں گے تو تیہ یہ کیا گیا تھا کہ جو بینچ بنے گا آئینی عدالت کا اس میں پہلے پانچ سینئر ججز کا نام آیا تھا کہ ان پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنے گا یعنی چیف جسس ہوں پاکستان ہوں گے اس کے علاوہ دیگر چار سینئر ججز مثلا اگر منصور علی شاہ چیف جسس بنتے ہیں تو وہ ہوں گے سربراہ آئینی عدالت کے اس کے بعد منیب اختر یای آفریدی پھر نیچے امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل لیکن اب اس میں تبدیلی یہ کی گئی کہ چیف جسس کے علاوہ باقی چار ججز کا بھی خود حکومت فیصلہ کرے گی کہ وہ کون سے آئیں گے اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کی تاریخ میں پہلی یہ پارلیمنٹ ہے جو عدالتی بینچ خود بنائے گی میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ کیسے دنیا کی ساری عدالتوں میں بینچز بنانے کا اختیار یا عدالت کے پاس ہوتا ہے کئی ممالک میں چیف جسس کے پاس ہوتا ہے کئی ممالک میں ججز کی ایک کمیٹی کے پاس ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بن گئی تو ہر ملک کا اپنا اپنا طریقہ جو ہے کار ہوتا ہے جسے وہ اس خود کار طریقے سے وہ بینچ تشکیل دیا جاتے ہیں لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ وہ واحد سپریم کورٹ بن گئی ہے جہاں پہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی جس کے بینچ کے ججز کا تعین یا تشکیل پارلیمنٹ کرے گی یہ بڑی عجیب چیز ہے یہ تو دنیا کی تاریخ بدل دیا پاکستان نے آج یعنی اتنا کنٹرول اور آئینی عدالت پر ہی کیوں کنٹرول ظاہر ہے دھاندلی والا معاملہ کہاں جائے گا آئینی بینچ کے سامنے جائے گا تو حکومت سے ریلیٹڈ جتنی بھی نائلیاں اور دو جانی ہے اب حکومت اپنا ایک ہم خیال بینچ بنا لے گی چیف جسیس چاہے اس کے اندر یہ غمال ہو جائے اس بینچ میں اب ایسے ججز کو شامل کیا جائے گا جنہیں بڑے آرام سے کمپرومائز ہونے پہ مجبور کیا جا سکتا ہو تو ان ججز پہ ایک بینچ بنایا جائے گا تاکہ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو پھر الفاظ بھی تبدیل کیے گئے ہیں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے اندر آئینی بینچز بنیں گے یہ تو کبھی تیعی نہیں ہوا تھا کمیٹی کے اندر یہ بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے تو یہ کیسے کر دیا تو فضل الرحمن صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی مسبدے میں ان کا بڑا کردار ہے تو یاد رکھیں کہ چاہے ملی بھگت کے ساتھ ہوا یا جیسے بھی ہوا اس آئینی ترمیم نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی عدلیہ کو دوسری جانے پی ٹی آئی کے وہ لوٹے جن کے میں نے کل کی ویڈیوز میں نام بھی بتایا تھے وہ سامنے آ چکے ہیں آپ تو لوگ دیکھ کر حیران بھی ہوئے کہ یہ بندے کہاں سے بیچ میں آگئے شہباز گل کے مطابق اب تک کون کون سا بندہ پروپرلی لوٹا بنا ہے شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے فیصلہ کرنے تک کوئی ان لوٹوں کا دفاع نہیں کرے گا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان پر تنقید نہ کرے وہ کہہ رہے ہیں دفاع نہ کرے شاید پارٹی پالیسی یہ ہے برحل تین لوٹے جو ہاؤس کے اندر آئے ان میں چودری عثمان اور رنگ زیب کھیچی اور اور اظہار کریشی ہیں اس کے علاوہ دو اور بندے جو ہے وہ ہاؤس کے اندر آئے ان میں مبارک زیب اور مبارک زیب کو بڑی اچھی آفر ملی حکومت کی جانب سے یہ مبارک زیب وہ ہے جس نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اپنے شہید بھائی کے خون کے نام پر ووٹ لیا جو چوکوں چراہوں میں کھڑا ہو کر کہتا تھا قسمیں کھاتا تھا کہ عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اس نے جتنی شرائط رکھی وہ ساری شرائط کے پی کے حکومت نے مانی اس کے باوجود اسی مبارک زیب نے پاکستان تحریک انصاف کی پیٹ میں چھوڑا گھونپ ہے پھر چودری لیاس اس کے بارے میں پہلے ہی خبریں تھی کہ یہ دو نمبر طریقے سے آیا تھا اور اسے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوایا گیا اور چودری لیاس نے الیکشن لڑا ہی شرط پر تھا کہ میں جیسے ہی الیکشن جیتوں گا آپ مجھے اصلی والا فارم فورٹی سیون دے دیں کیونکہ میں خان کے ووٹ سے جیتوں گا پھر آپ جہاں کہیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا بعد میں اس نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر فارم سنتالیس جب اس کو مل گیا تو اس نے ایک بیان حلفی دیا کاف لیگ کو تو کاف لیگ کو اس کی وجہ سے دو سیٹیں ملیں ایک سیٹ ملیں مخصوص نشست کی اور ایک ملی اس کی اپنی یہ کچھ عرصہ پہلے جرمنی بھی چلا گیا تھا اسے ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی ملا تو جب یہ فوری طور پر واپس پہنچا ہے تو واپس پہنچنے کے بعد اس نے پھر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تو یہ وہ پانچ لوگ ہیں جو ہاؤس کے اندر آئے اب جو ہاؤس کے اندر نہیں آئے چار لوگ وہ کون سے ہیں ان میں ایک ریاض فتیانہ ہے ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا یہ کل رات گورنمنٹ کی لابی میں موجود تھے اس کے علاوہ زین قریشی زین قریشی سولہ تاریخ سے اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا زین قریشی کی اہلیا کو بھی اسی دوران چند گھنٹے کے لیے اغوا کیا گیا پھر زین قریشی حکومتی کیمپ میں دیکھے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ زین قریشی اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اپنے والد کو کیا جیل سے نکال پاتے ہیں یا نہیں اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو کیا ساری چیزیں آنے والے وقت میں کھلیں گی پھر زین قریشی کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے یہ بھی ہمیں جلدی پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ مقداد حسین جن کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ بک گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اغوا کروا لیا ہے تو وہ بھی شامل ہیں پھر اسلم گھمن برگیڈیر اسلم گھمن کو بہت دفعہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں لیکن برگیڈیر صاحب بزید تھے کہ میں نے نہیں جانا میں نے یہی پہ رہنا ہے کل یہ بھی حکومتی لوبی میں جا بیٹھے تو یہ وہ نو لوگ ہیں جو اب اپنی حلقوں میں جا کے عوام سے ووٹ مانگ کے دیکھیں ان کو لگ پتا جائے گا لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ جلد ان کو سبق حاصل ہو جائے گا تو ناظرین اکرام بہت سارے کریکٹرز ہیں جو کمزور پڑ گئے مجبور ہو گئے یا بک گئے وہی پہ کچھ ایسے کریکٹرز بھی ہیں جو نہیں بکے جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا سعیداللہ بلوچ ہیں چودری امتیاز بہت سارے نام ہیں پھر عادل بازائی نے بڑی قربانی دی کوئٹہ میں ان کے پلازے اور گھروں کو گرایا گیا ان کو آخری وقت تر دھمکایا جاتا رہا کاروبار تباہ ہوا فیملی کو حراسہ کیا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے ہر چیز کا لیکن وہ شخص نہیں بکا اس نے کہا کہ میں عمران خان کی پیٹ میں چھرا نہیں گھوپوں گا اب جب بھی وہ الیکشن لڑے گا کوئٹہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جیت جائے گا کیونکہ وہ ہیرو بن گیا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں چار ڈکٹیٹرز آئے ہیں چاروں ڈکٹیٹرز نے مل کر پاکستان کے پارلیمان کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو پیپرز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے کر دیا پارلیمان میں ایک بڑا بڑبولا شخص خاجہ آسے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ووٹ کو ہم نے عزت دی ہے تو یہ ان کی ٹوٹل حقات ہے ماں بیٹیوں اور بینوں کو اٹھا کے لوگوں کو ذہنی طور پر ٹورچر کر کے مہمبران کو اغوا کر کے ستر ستر کروڑ میں ووٹ خرید کے اگر ایسے آپ نے ووٹ کو عزت دینی ہے تو شاباش آپ کے ووٹ کو عزت دینے پر اور آپ کے بوٹ پالشیہ ہونے پر پھر عمر ایوب نے ان کو ایسا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس آئینی ترمیم پر آپ لکھ دیتے کہ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر تو یہ بوٹ پالشیہ جو ہیں ان کی اس آئینی ترمیم پر یہ جمعہ لکھا جانا چاہیے پھر سینٹ چیئرمن کا دعویٰ ہے کہ پینسٹھ ووٹ یہاں پر پڑے ہیں حالانکہ چونسٹھ ووٹ چاہیے تھے تو اطلاع کے مطابق دو تین لوگ اور بھی بیک اپ پر موجود تھے اور اس وقت ان کی کوشش یہ تھی کہ پھر ڈاکٹر زرکا جو تھی وہ بیک اپ پر موجود تھی جن کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا کہ وہ عمران خان کا ہر صورت ساتھ دیں گی لیکن جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا پھر جو بیریسٹر گوھر ہیں انہوں نے بڑی اہم بات کیا اور ساکر بشیر نے اسے کوٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم تو انہوں نے کر لی ہیں لیکن یہ چلیں گی نہیں کیونکہ آرٹیکل ون فیفٹی سکس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جب تک مخصوص نشیستیں نہیں دی جاتی جب تک خیبر پختونخواہ کے سینیٹرز مکمل نہیں ہو سکتے نہیں آ جاتے اتنی دیر تک تو ایوان ہی نام مکمل ہے دونوں ایوان نام مکمل ہیں لہٰذا یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ نہیں ہو سکتی اور یہ چیلنج ہوگی اور بیریسٹر گوھر نے کہا کہ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ دو تہائی اکثریت جو ہے وہ انہوں نے پوری کیا یعنی دو تہائی اکثریت کی لحاظ سے چونسٹ ووٹ جو ہے وہ سینیٹ میں چاہیے اور قومی اسمبلی میں دو سو چوبیس وہ تو نون لیگ اور ان کے ٹولے نے پورے کیے ہیں لیکن ایوان اس لحاظ سے نام مکمل تھا کیونکہ پی ٹی آئی کو ابھی تک مخصوص نشیستیں نہیں دی گئی وہ مخصوص نشیستیں پینڈنگ تھی اسی طرح خیبر پختونخواہ میں سینیٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوا سینیٹ کی سیٹے ہی نام مکمل تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جو ہے آئینی ترامیم جو ہے ایک نام مکمل ایوان کے ساتھ کروائی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس پر مزید ہوتا کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا